یہ بلکل ایک ڈفرن سینئریو ہے ہم ایسا فزیلہ کازی صاحبہ موجود ہیں اسلام علیکم جی کسی تارف کی محتاج نہیں ہے اور ساتھ میں ہم ایسا سوشل میڈیا پر ایکٹیو فیس بک پیج کراچی سکول گائیڈ آفیشل کی فاؤنڈر بینش امیر بھی موجود ہیں تو یہ آپ کو صحیح طریقے سے بتا سکیں گی کہ اچھا جی سکول کے اندر بچوں کو کیا کچھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور ساتھ میں ہمیں سکول کاؤنسلر اسامہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم اسلام ہم آپ کو چھو میں ویلکم کہتے ہیں مجھے سب سے پہلے تو فزیلہ جی آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا اگر آپ اپنے بھی ٹینیج دیکھیں مطلب سب کو ہومنل چینجز سیم ہوتے ہیں لیکن میں اگر اس ٹائم کی بات کروں میں پھر آپ کے بچوں کی بات کروں میں پھر جو آج کل کے جو بچے ہیں ان کی بات کروں تو آپ کتنا ڈیفرنس دیکھنی ہے بچوں میں ڈیفرنس بچوں میں نہیں ہے ڈیفرنس جو ہے وہ ہمارے اپنے بیہیوئرز میں ہے جو مجھے لگتا ہے کہ جب اگر سبجے میں اس عمر سے گزری تو جو مجھے فیلنگز ہوتی تھی یا جو میں سوچتی تھی میرے ماں باپ نے اس کو جیسے ڈیل کیا تو جیسے جیسے آپ تھوڑا بڑے ہوتے ہیں ایک تو سٹارٹ سے کرتے ہیں اگر آپ کی جو پہلی ایک سے پانچ سال کی جو عمر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی عمر آپ کو بہت کچھ سکھانے کی صحیح غلط اچھا برا جو بھی ہے اور اس کے بعد پھر آپ کا پانچ سال کے بعد آپ کا اپنا آپ سوچنا شروع کرتے ہیں مجھے ایسے کریں مجھے ایسے کرنا چاہیے یا میں غلط بطلب بچے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا غلط کر رہے ہیں تو سوچ کا فرق ہے اب جو آپ نے ایک بات کی میں اسے بالکل بھی اگری نہیں کرتی کہ آپ نے بات کی تھی نہیں نہیں ایک بات تھی وہ آپ کا قصور نہیں ہے کیونکہ سب ایسے ہی سوچ رہے ہیں کہ آج کل کے بچے پہ آپ نے شاؤٹ کر دیا تو بچہ کہتا ہے کہ میں نے پیار ایسی کی تیسی کیا شاؤٹ کر دیا مطلب کیا پیار نہیں کرتے نہیں ہم نے یہ سوچ ڈال دی ہے بچوں میں نہیں نہیں بچے کو مارو نہیں نہیں یہ نہیں کرو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مارے مطلب مار کچھ نہیں ہوتی تھی ہمارے پیرنٹس بھی کوئی لرنہ کریں ہم پر کوئی ایسے ظلم تھوڑی کرتے تھے بٹ وہ آپ کو ایک وان کرتے ہیں آپ کو ایک alert کرتے ہیں کہ نو this is not right you don't have to do this ایک وقت میں میں یہ سوچتی تھی میں اپنی امی کو کہتی تھی مجھے لگتا ہے آپ نے مجھے کچھرے پر سے اٹھایا ہے میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں شاید حالکہ میں ایک ہوں لیکن آپ لیکن اب میں سوچتی ہوں with the time اب نہیں کافی پہلے سے میں سوچتی ہوں نہیں انہوں نے جو کیا وہ صحیح تھا اس کی وجہ سے آج میں یہاں ہوں تو بہت فرق ہے ہماری سوچ کا ہم نے اپنے بچوں کو یہ بتانا شروع کر دی نہیں مارے نہیں بچوں کو touch نہیں کریں بچوں کو شاوٹ نہیں کریں اس کا confidence level آپ confidence جو وہ خراب کریں اس بچے کی self esteem جو متاثر ہو رہی اچھا ہم میں تو پتا بھی نہیں تھا self esteem عزت بھی کیا ہوتی ہے باہر کوئی guest بھی آئے ہوتے تھے ان کے سامنے بھی مبا ڈانڈ دیتے تھے ڈانڈ بھی پڑی دو آسو بہائے آپ نورمل ہو گئے مطلب آپ تو نے نورمل ہی زندگی کو گزارے ہم نے تو بچوں میں سے وہ بیماریاں نکال کے لیا ہے جو کبھی تھی بھی نہیں ہوتی ہیں یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں سیکلوجکل ایشوز ہوتے ہیں بٹ وہ جنیٹیکس میں ہوتے ہیں وہ برین ڈس آرڈرز ہوتے ہیں وہ اتنا نہیں ہے کہ آپ ہر نورمل بچے کو بھی آپ سائیکو بناتے ہیں چھوٹا سے بھی آج کلو بچے آتے ہیں چھوٹ چھوٹے بچے بھی وہ کہتے ہیں کہ میرے بچے کوئی ڈپریشن ہو رہا ہے اور بچے کی عمر آپ سوچیں کہ بچے کوئی ڈپریشن ہو رہا ہے ایسے پیرنٹس کو ڈپریشن ہوتے ہیں ان کا علاج کرانا چاہیے اور بچے کی ایج جو ہے آپ دیکھیں گے آپ دیکھیں گے یہ چار سال کا بچے ہے پانچ سال کے بچے کوئی ڈپریشن ہو رہا ہے یہ دوکٹر صاحب مجھے بتائیں یہ کیا ہم کسی اور مریخ سہیارے سے آئے تھے یہ یہ بچے جو آج کلو کے ڈپریشن ہیں یہ ڈپریشن کہاں آگئی ہے یہ تھی تبدیلی کہاں سے آگئی ہے اچھا سو لیٹ می میک وان ٹھنگ بری کلیر بچوں میں ڈپریشن ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بڑوں میں جو ڈپریشن ہوتا ہے اس سے وہ مختلف طریقے سے نظر آتا ہے ٹھیک ہے ہم مختلف سہیارے سے نہیں آئے تھے ہمارے زمانے میں ایک تو یہ تھا کہ اویرنیس اتنی نہیں تھی کہ اگر کسی کو کچھ ہو کوئی بچہ اداس ہے تو وہ اداس ہے اس کو تھوڑا سا پیالیا پچکالی ڈانڈ بھی لے بچہ ٹھیک ہو جاتا میں آؤں گی اس بات کو کبریش کریں کیلئے کہ مجھے چھوٹی سی بریک لینے بریک کے بعد حاضر ہوتے کہیں مجھ آئے گا جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید میں نا آج کل کے بچوں میں بہت ڈیفرنٹ قسم کی پرابلمز فرسٹریشنز جو ہے وہ دیکھ رہی ہوں ماں باپ اور بچوں کے دمیان مطلب ٹھیک ہے ہمیں بھی یہ لگتا تھا کہ ہم جو سوچتے ہیں ہمارے ماں باپ سوچتے ہیں تو ہر ڈیفرنٹ سوچتے ہیں لیکن آج کل کے بچوں کو تو لگتا ہے کہ ماں باپ جو سوچتے ہیں تو بلکل ڈیفرنٹ سوچتے ہیں غلط بھی سوچتے ہیں یہ بات بھی ہے پھر دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ٹائم پر بھی کمپیٹیشن تھا لیکن آج کل کے ٹائم پر جو کمپیٹیشن تھا تھوڑا سی زیادہ سویر ہو گیا ہے اس کمپیٹیشن کے ورے سے ہمارے بچوں میں بہت زیادہ فرسٹریشن بڑھ گی ہوئی ہے جب وہ بچہ نہیں کمپیٹ کر پا رہا ہوتا وہ جب آپ کی خواہشات پر پورا نہیں اتر پا رہا ہوتا کیونکہ آپ نے بھی اپنے بچے کو بچے کی صلاحیتوں کو دیکھ کے تو پڑھانا نہیں ہے آپ نے اس کو کمپیٹیشن پڑھانا ہے کیونکہ جی میری جیٹھانی کا بچہ یا میرے سامنے لوگ کا بچہ وہ اتنا اچھا کر رہا ہے تو تمہیں بھی اتنا اچھا کرنا ہے تو جو بلا وجہ کمپیٹیشن ہے اس نے بھی ماں باپ اور بچوں کے درمیان ایک فاصلہ آگیا ہے ایک اور چیزہ آپ دیکھتے ہیں آپ کے بچے بڑا پوری سرات سے خاموشی کبھی کبھی اختیار کر لیتا ہے اور اگر میں تینیج دپریشن کے والے سے بات کروں تو وہ کتی لیتھل اور خوفناک ہو سکتی ہے دیکھیں کس ایج سے شروع ہوتی ہے بیٹیکٹ کرنا جو ہے وہ چھے سے آٹھ سال کی عمد میں ہم دیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو ہے دپریشن ہے تینیج دپریشن ہے سامنگ جو کہ بہت زیادہ کامن ہوگے اس کے مختلف وجوہات ہیں جس سے کامن ہوگے لیکن اٹھ کے لیڈ ٹو سو سائٹ اتنا سیویر ہو سکتا ہے کہ اگر پیرنٹ سٹریٹ نہ کر آئیں تو وہ سو سائٹ کی طرف جا سکتا ہے اچھا اس اٹھونی دپریشن یا پھر بہت ساری جگہوں پہ اگر ماں باپ نے نو بھی کہہ دیا ہو کچھ مار بھی دیا ہو پبنی کے لیے مار بھی دیا ہو یا پھر کوئی ایسا بریک اپ بھی میں تو آج کے لیے بھی دیکھ رہی ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے بریک اپس بھی جو ہیں وہ بھی کافی زیادہ ان کو سر پہ سوار کر لیتے ہیں تو مجھے ان تیڈوں کی محبتوں کی سمجھ میں بھی نہیں آتی دیکھیں ہم ہمارے پچھلے بیس سال میں ہم یہ بہت کامن ہو گیا ہے ہم یہ بھی ماننا پڑے گا کچھ ہے ہاں 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 and there are certain schools who are promoting کہ depression آپ کی بچے کو depression ہے there are teachers who are promoting کہ جی اس کو child psychiatrist کو دکھائیں depression but depression اور اداسی میں فرق ہے sadness الگ چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے بریک اپ ہوا وہ بریفمنٹ ہے گریف ہے وہ الگ چیز ہوتی ہے depression ایک توٹلی دیفرنٹ مرس ہے so we need to انڈرسٹائنڈ کہ جی سیڈنیس ہے یا ڈپریشن ہے اچھا ڈاک ساب ایک بات اس میں بتائیں کہ اب جس سے آپ بتا رہے ہیں سیڈنیس ہے اور دپریشن ہے اور یا پھر وہ آپ گریف ہے تو تھوڑا سا اس کو کلیر کریں کہ ایتنگ سیڈنیس اور گریف ویڈا ٹائن چلا جاتا ہے بلکل پریشن ویڈا ٹائن نہیں جاتا it's long term دپریشن کے لیے نا there are few symptoms پانچھے ہونے چاہیے جو کہ کم سے کم دو ہفتے تک چلا ہے مسلسل everyday یا اس سے زیادہ جبکہ سیڈنیس جو ہے وہ انٹنسٹی ہوتی ہے لیکن وہ آہستے آہستے ہفتہ ڈیرہ ہفتہ میں جو ہے وہ ہیل ہو جاتا ہے سیڈنیس ایک دو دن کی ہوگی گریف اس اے سیڈ کے انٹنسٹی زیادہ ہوگی بہت وہ ہیل ہو جائے گی ڈیپریشن میں پانچ علامتیں پیف ہیل ہو جاتا ہے یا آپ سیخ جاتے ہیں آپ سیخ جاتے ہیں آپ سیخ جاتے ہیں جو لاندھو لیو اگر درد کی شدت کام ہو جاتی ہے وہ درد کو ہم ربر سے لے کے انسیڈنٹ کو ایریس تو نہیں کر سکتے لیکن وہ جو شدت ہے وہ کام ہو جاتی ہے پیپلی سٹارٹو موو آن رایف بہتڈیپریشن میں پانچ چھے علامتیں کم سے کم ٹو ویکس اور مور تو پھر ہم کہیں گے کہ دپریشن ہے صحیح اچھو امیر آپ تو کانسلی میں کرتے ہیں مجھے بتائیں آج کل کے بچوں میں آج کل کی تین ایج بھی ذارہ تر کیا مسلے آ رہے ہیں اسامہ اسامہ امسو سوری اسامہ امسو سوری دیکھیں ایشو سب سے پہلے جو مجوریٹی وہ یہ ہی ہے کہ جو بچوں کے اور پیرنٹس میں کانفلیٹس ہیں سب سے پہلے اس میں ایشو جو پیرنٹس دو نوٹ انڈرسٹاینڈ کے زمانہ چینج ہو رہا ہے سو ایجو آلسو نید ٹو اپنی سٹراتیجیز کو اور آپ کو بھی ساتھ میں ایوال ہونا پڑے گا جو پیرنٹس مارنے والی فلسفی میں بلیف نہیں کرتے وہ بلکل ہی نہیں مار رہے ان کے ساپ سے کوئی بھی ڈیکورم سیٹ کرنا گھر کا یا کوئی باؤنڈری سیٹ کرنا جو ہے وہ ایمپورٹنٹ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے جو پیرنٹس مارنے پہ بلیف کرتے ہیں ان کی سکتی جو وہ اس لیول پہ ہے کہ بچہ جو پھر وہ ڈپریشن یا وہ گریف سائٹ پہ چلے آتا ہے ٹھیک ہے ویڈیس پیرنٹس میکس تو انڈرسٹاینڈ کے دیکھیں آپ کو باؤنڈری سیٹ کرنا بہت ضروری ہے آپ ماریں نہیں ماریں ڈانٹیں نہیں ڈانٹیں بٹ اگر آپ اس بات کو یہ سمجھ رہیں کیونکہ باؤنڈری سیٹ کرنے سے سب سے بڑا بینفیٹ آپ کے اپنے بچے ہوکا ہے لیکن فور اگزامپل اگر آپ چاہ رہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ ایک سرٹین چیز نہ کرے ٹھیک ہے تو تو یو دو نوٹ نید تو انسلڈ دا چائل سپیسیفکلی پبلک میں جا کے ٹھیک ہے آپ اس کو انسلڈ کر کے کمپیر کر کے آپ کمپیرٹیف انیالیسز شروع کر دیتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے کہ وہ بچہ یہ کر رہا ہے یہ تم یہ نہیں کر سکتے وہ جو کمپیریشن ہوتا ہے وہاں سے بچہ جو ہے زیادہ ریلکٹنٹ ہوتا ہے اور بھاگتا بھی ہے بچہ بھاگتا بھی ہے بچہ تو یہ ایشوز جو جو مجوریٹی کیسز میں آتا ہے اب آج کل پیرنٹس کو ایک ٹرینڈ چل گیا کہ سکرین ٹائم اس نوٹ رائیٹ سکرین ٹائم جہاں گلت ہے وہاں سکرین ٹائم کے بینفیٹ کیونکہ آگے کی دنیا یہی ہے تو پیرنٹس کو اس کو بیچ کے بیلنس ڈھونے کی ضرورت ہے کہ آپ اس کو ایک ٹائم زون بھی تو سیٹ کر ساتے ہیں کہ آپ اتنے ٹائم یوز کریں گے اتنے ٹائم یوز نہیں کریں گے ونوٹ ویرہ بیٹھے ہیں اتلیس پوری فون ڈاؤن جب ہم دینر پر بیٹھے ہوتے ہیں تو پوری فون ڈاؤن اور فون کا یوزیج کس طرح سے کرنا ہے جب آپ گراؤنڈ رول سیٹ کرتے ہیں بچے کے ساتھ اور آپ بھی اس کو اسی طرح سے فالو کرتے ہیں آپ فالو کرتے ہیں کیونکہ اممہ ابا خود فون پہ لگے رہتے ہیں تو بچوں پہ سیکھیں گے میں پریشان ہو گیا ہوں دیکھ کے کہ ایون ڈاکٹر کے پاس لے کر آتے ہیں تو بچے کو فون پہ پکڑا دیتے ہیں فون نہیں تو آئی پیٹ پکڑا دیتے ہیں آئی ایم اپالڈ کہ اتنا زیادہ بچوں کو پہلے ہی ہوتا تھا کہ ہم سب کے بچوں کو اٹینشن نہیں دیتے سیل فون پکڑا دیتے ہیں یہ بہت ایک کومن فینومنا ہے آج کے لکھا کہ دیکھیں اگر آپ نے دیکھو کوئی چھوٹے بچے ہوتا ہیں ہم لوگے دور پر فون نہیں تھے جب بچہ کھانا نہیں کھا دیتا تو مائیں جو ہیں وہ ڈیفرنٹ سٹرٹیجیز خودی اسے کریٹ کرتی تھے مائیں کی جو بھاگ بھاگ کے بھی کھلا رہے مائیں کی جو بھاگ بھاگ کے بھی کھلا رہے کوئی یہ سوچنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتا کہ دیکھیں تو بچہ رو کیوں رہے بچہ جب رو رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کاؤز ہے